اس وقت میں اپنے پیر کے لخت جگر صاحب زادہ با کمال جناب قبل محمد جعفر طاہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں نعمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آج اس عرص پر اپنے مشد کا دیدار اور ان کی خدمت میں حاضری یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں یہ حاضریاں اور یہ دیدار قیامت تک قائم رکھے میرے دوستو نہ تو کوئی عالم ہوں نہ مجھے کچھ آتا ہے بس جو بھی ہے مشد کا صدقہ ہے اور یہ بات میں کہیں بھی بتانے سے کبھی نہیں گھوراتا بھائی جو ملتا ہے اس کی تعریف کرو لوگوں کو بتاؤ ان کو دکھاؤ کہ یہ جو تم کھڑے ہو یہ اصل کیا وجہ ہے اس کی کہ تمہیں اس مقام پر لیا گیا ہے میرے دوستو اگر کوئی بھی شخص یہ بات سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ حصہ ہے یا جو میں کام کرتا ہوں جو میں لوگ لیا ہوں وہ میری وجہ سے ہے یہ کبھی نہیں سوچنا جس دن تمہارے دماغ میں یا ہمارے دماغ میں یہ خیال آیا وہ دن ہمارا زوال ہوگا اس دن سے ہمارا زوال شروع ہوگا اور اس دن سے ہمارے لئے تفائی اور بربادی شروع ہوگی ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو لانے والے ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں باتیں سنانے والے وہ تو ان کا کرم ہے ان کی نظر ہے جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں انسان تو بہت ہیں بہت سے لوگ ہیں مگر خوش نصیب وہ چند آپ اور ہم ہیں جو ہمیں ایسا مرشد ملا میرے دوستو کتنا آسان کام بتاتے ہیں کتنا بلکل کوئی تکلیف والا کام نہیں صرف دل حوالے کرنے والی بات ہے جو دل حوالے کر دیتے ہیں قسم سے مقبول ہو جاتے ہیں ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے وہ لوگوں میں رہیں گے بزاروں میں گھومیں گے دنیا میں جائیں گے ان کو صاحب نگاہ تو پہچانے گا مگر ساتھ بیٹنے والا شاک اس کو کبھی نہیں پہچان سکے گا کہ واللہ اس کا شان کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے میرے دوستو یہ جو پروگرام ہے یہ جو مستیاں ہیں یہ جو جذبے ہیں یہ جو خوشیاں ہیں یہ جو سما ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے لئے ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے ہم عرص مبارک کا انتظار پوری زندگی کرتے رہتے ہیں عید سے زیادہ خوشی ملتی ہے ہمیں کیونکہ ہمیں عید کا چاند نظر آتا ہے مگر عرص مبارک پر ان چاندوں سے سب سے بڑا چاند نظر آتا ہے کتنی خوش نصیبی یہ ہماری لوگ ترستے ہیں خوشیوں کے لئے ہمیں ایک ہی دن پر اتنی خوشیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں یہ محبتیں قیامت تک قائم رکھے اور ہماری موت اپنے منشد کے قدوں میں عطا کرے عزیز و دوستو کتنی خوش نصیب جمعاتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم ارے جذبہ تو اس کو ہوتا ہے مستی تو اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ نجانا جاتا ہے ناجنے والے کو بھی پسند کیا جاتا ہے ناج کر کسی کو منانا یہ تو ولیوں کے سامنے ناجنا کوئی عام بات نہیں میرے دوست ولیوں کے سامنے ناج کر ہم اللہ کو مناتے ہیں ہم اپنی عزت اگر لوگوں کی نظر میں گواتے ہیں تو ہمیں منظور ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ عزت ہمیں نہیں چاہیے یہ امیریاں ہمیں نہیں چاہیے یہ دولت ہمیں تو چاہیے اپنے مرشد کی رضا چاہیے کیونکہ ہمارے مرشد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے رسول کی رضا ہے رسول کی رضا ہے تو اللہ کی رضا ہے اس رضاؤں کے لئے ہماری جانے قربان ہیں ہمارے مال قربان ہیں ہماری دولت قربان ہیں قسم خدا کی کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں نہ دنیا چاہیے نہ دولت چاہیے چاہیے تو میرے مرشد کا دیدار ان کی رضا ان کی محبت ان کی غلامی ان کی نوبری چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں میں دوستو اگر کوئی شخص مقبول ہو جائے ان کی نظر میں تو اس کا مقام بہت عالی ہو جاتا ہے بڑا خوش نظیب بن جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنی پبلی سیڈی کے لیے کوئی میڈیا نہیں چاہیے ہمیں کوئی ایڈویٹیزمنٹ نہیں چاہیے ہماری سب سے بڑی ایڈویٹیزمنٹ تو اللہ کرتا ہے ان کے صدقے کرتا ہے ان کا نام لیتے ہیں اتنی محبتیں ملتی ہیں اتنی خوشیاں ملتی ہیں نام یاد کرنے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ایک فقیر یہاں سے دس ہزار کلومیٹر دور بیس ہزار کلومیٹر دور امریکہ میں بیٹھ کر ان کا نام لیتا ہے ان کا ذہن کی حال میں اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں یہ کیا ہے یہ ان کا فیض ہے ان کی نظر ہے جو سپائی سب سے دور جنگ میں لڑتا ہے سب سے زیادہ کمانڈر کی نظر اس پر ہوتی ہے میرے دوستوں تبلیغ کرو سب لوگوں کو بتاؤ کہ ہاں آج بھی ایسا وہ مرد کامل ہے ایسا بھی شخص یہاں پر موجود ہے جو نظر ڈالتے ہی سکھ کو مسلمان بناتا ہے عیسائی کو مسلمان بناتا ہے ان کو راستہ دکھاتا ہے ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے ان کو وہ راہ حقیقت دکھاتا ہے جو اللہ کے پاس رہ جاتی ہے جنت نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے ان کی رضا چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کا دیدار چاہیے ہمیں کوچھ بھی نہیں چاہیے اگر یہ ہم ذکر کرتے ہیں یہ مستیاں کرتے ہیں تو ان کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں جنت کے لیے نہیں کرتے ہیں اللہ کی رضا تب جنت تب ہی ملے گی جب اللہ کی رضا ہوگی جنت بعد میں پہلے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ولیوں کی رضا چاہیے ہمیں موزے سامین میں تو ایک ادنا شخص ہوں نہ کچھ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ بولنا آتا ہے یہ تو ان کی نظر ہے ان کی دین ہے ان کی عطا ہے جو یہ ہم سے کرواتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کبھی نہیں سوچئے گا میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کام کرتے ہیں یہ تو کروایا جاتا ہے آپ سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن رات تبلیغ کرتے ہیں جو دن رات مرشد کا بیغام پہنچاتے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا جوش اتنی محبت دے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دے اور کوئی دماغ میں ہمارے خیال نہ آئے صرف اور صرف مرشد اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے ہمیں جس میں مرشد کی رضا اس رضا کے لئے ہم تو جان دینے کے لئے تیار ہیں ایک مرتبہ بھی دماغ میں خیال نہیں آئے گا صرف اوپر ہوگا کٹوا دیں گے صرف اگر ان کی رضا اس پہ ہے موزر صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہم سب لوگ جس مقصد کے لئے یہاں پہ آئے ہیں ہمارا مقصد اپنے مرشد کا دیدار ان کی نظر اگر ان کا فیض ہے میں آپ لوگوں اور ہمارے مرشد کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا بس اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت ان کے قدموں میں نصیب کرے ان کی غلامی میں نصیب کرے یہ محبتیں یہ پیار یہ جذبے یہ جوش یہ مستیاں قیامت تک قائم رکھے وَمَا اِلَّئِنَا اِلَّا الْبَلَالُ الْمُقِينَ